تو آجو چھاڑو کھیل کے جیتیں گے اب جیتنے دیل اسلام علیکم جی ویلکم تو کرکر ٹاک امید اسمان گنی امید کو تاہم سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم لاہور کلندر کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم پی ایس ایل کی تمام ٹیمز کے اوپر بات کر رہے ہیں جو انہوں نے ڈرافٹ کیا جو پکس کی ہیں ان کے اوپر ہم نے بات کی ہے اور آج ہم لاہور کلندر کی ٹیم کے اوپر بات کریں گے میرے ساتھ زیاد موجود ہیں اور لاہور کلندر کا زیاد ہم اس کے ڈرافٹ کو پر بات کریں گے ہم اگر ان کی پہلی پلیٹنم کی پک دیکھیں تو یہ تو اوگویس ان کی پک تھی کیونکہ ان کو ہر داخل یہ ایج ہوتا ہے ان کو ایک اپرچونٹی یہ ملتی ہے کہ ان کی پہلی پک ہوتی ہے یہ خوش قسمت ہے اور انہوں نے ریٹینشن نے تو آٹھ خلاری ریٹین کیئے تھے لیکن ان کو اس کا یعج ہو جاتا ہے کہ ان کی جو ڈرافٹ میں پہلی پک آتی ہے اس سے یہ نو خلاری ایک طرح کے ریٹین کر لیتے ہیں اور پہلی پک میں انہوں نے جا کے پھر فخر زمان کو ریٹین کیا ہے اور ان کے لیے میچ ویننگ پلیئر رہے ہیں اور میرے خواہد یہی ان کی پک بنتی تھی کیونکہ ہمیشہ سے ان کے لیے کھیلتے آئے ہیں اور ان کو میچ اجتواتے ہیں کیسا دیکھنا آپ اس پک کو ہاں جیسے اس کو دیکھا میں نے لاسٹ یئر میں جیسے اس نے چیمپئن دیکھا جائے تو فخر زمان نے بنوایا لہور کلندر کو جیسے اس نے ٹاپ سے بیٹنگ کی ہے تو اڈوانٹیج ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ ہر بار پلارٹینیا میں پہلی پکی مل جاتی ہے تو میرے خیال سے کافی زیادہ ایج تھا اور دیفنیٹ چوئے اسی فخر زمان پہ ہی جانا تھا تو میں نے دیکھا لہور کلندر کو وہ جو پلیئر خود ڈیویلپ کرتے ہیں مطلب جس پہ کام کرتے ہیں تو وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں تو میرے خیال سے ایجی پی کے دیفنیٹی صحیح بات ہے اور اس کے اوپنے جانا تھا اور سب ہی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور پلیئر آویلپل ہوتا ہے کوئی بڑا پلیئر جیسے کافی اس بار بڑے پر آویلپل تھے لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ انہوں نے اپنے پلیئر کوئی بیک کیا اور ان کے لیے یہ امپورٹنٹ پلیئر ہیں مرے خیال سے اچھی چیز ہے کہ اپنے پلیئر کوئی بیک کرتے ہیں اور فخر زمان ان کی پک میں بنتے تھے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سیند تلٹ ڈائیمنڈ میں انہوں نے جا کے لیے اور وائل کارڈ کے ذریعے انہوں نے لیے ہیں ان کی جو اریجنل کٹیگری تھی وہ گولڈ تھی اور اس کے اوپر کافی لوگ نے بات کی ان کو ڈائیمنڈ میں وائل کارڈ نہیں کرنا شاہی تھا لہور کے کیونکہ لہور کے پاس وکٹ کیپر نہیں ہے اگر ہم ڈائیمنڈ میں دیکھیں تو یہاں تک ان کے پاس کوئی وکٹ کیپر نہیں تھا اور لوگوں نے یہی بات کی کہ آپ کسی اچھے وکٹ کیپر کے اوپر ڈائیمنڈ میں جا سکتے تھے آپ کے پاس جونسن چارلز ایسے فلیچر ہو گیا اور بھی کافی جو وکٹ کیپر موجود تھے آویلبل تھے جو مینڈیز ہنسٹر لنکا کے وہ بھی آویلبل تھے لیکن انہوں نے حسین تلٹ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا اور اس کے اوپر موجود ہے جو ان کی تھنکنگ نظر آئی ہے وہ یہی آئی ہے انہوں نے ڈراف میں کہا بھی تھا ان کے اونر نے کہ ہمیں حسین تلٹ جیسے پلیئر کی ضرورت تھی کیونکہ ان کے پاس پہلے محمد عفیز سمیت پٹیل ایسے پلیئر ہوتے تھے جو بولنگ بیٹنگ دونوں کرتے تھے اور میڈل آرڈر میں انہوں نے ویسا ہی ایک پلیئر لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہماری ان کے اوپر نظر دی کافی دیر سے ہم ان کو تارگٹ کر رہے تھے پچھلے دو تین سال سے لیکن اس بار جب ہمیں اوپرڈیونٹی نظر آئی ہم نے یہ ہی نہیں دیکھا کہ ان کی کیٹیگری کیا ہے ان کو ہمیں سلور میں سلیکٹ کرنا ہے گولڈ میں کرنا ہے یا ڈائمنڈ میں اس چیز کو ہم نے سائیڈ بے کرتے ہوئے ان کو سلیکٹ کیا ہے کیسا دیکھنا آپ اس پک کو آپ دیکھیں پک تو بہت اچھی ہے سلام آبا یونائٹیڈ کی طرف سے کھیلتا رہا ہے اس نے کافی زیادہ پرفارم کیا ہے اب کافی زیادہ بیٹنگ میں اپروومنٹ ہوئی ہے اس کی بیٹنگ میں بولنگ میں بھی تو میرے خیال سے ایک پک تو اچھی ہے جیسے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جو سائیڈ تالد کو یہ ڈائمنڈ کیٹیگری میں پک کریں گے بلکہ ان کو ادھر کیپر کی ایک ضرورت تھی میرے خیال سے تو دیفنیٹ کیپر کے اوپر ہی جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا تو انہوں نے اپنا کمبینیشن دیکھا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک ایسا پلیئر ہے جو کہ اننگز کو لے کے چلنے والا پلیئر ہے لیکن اب ایک اور بھی مسئلہ ہے لہور کے ساتھ کہ جو ان کا ٹاک آرڈر ہے ویلکم بیک جی وہ ہماری لیٹ چلی گئی تھی اس لیے ہم نے سوچا کہ اوپری ویڈیو بنالے موسم بہت اچھا ہے تو اب زیادہ ہم کہا تھے اور سائندرل پر بات کر رہے تو اس کے اوپر دیکھیں کیا کہہ رہے تھا آپ اس کے اوپر میں یہی کہہ رہا تھا کہ ان کو اب دیکھنا پڑے گا کہ جیسے کامران غلام ہے اور اوپن عبداللہ شفیق ہے تو حسین طلط یہ تینوں ایک ایک طرح کی بیسٹ مین ہیں ہم تو فائر پار ان کی مس ہے اوپر سے ٹاپ آرڈر میں تو میرے خیال سے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کس کو اب کھلاتے ہیں اور کس کو آؤٹ کرتے ہیں کامران غلام اور میرے خیال سے حسین طلط اس کے بعد انہوں نے سکندر رضا اور لیم دوستوں کو گولڈ میں لیا ہے وہی جو ہم بات کر رہے تھے گولڈ میں اگر آپ کو کھلانی کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بھی دونوں ایسے پلیئر ہیں جن کی ان کو ضرورت تھی جیسے ان کے پاس سامنٹ پٹیل اور محمد فیض ہوا کرتے تھے ان کی جگہ نے انہیں ریپلیسمنٹ کی طور پر ان کو لیا ہے اور اگر آپ ان کو ڈائمن میں لیتے پھر آپ کو سانترلر گولڈ میں لیتے چیز تو وہی آجاتی بات توicting ہی آجاتی ہے کٹیگرینوں نے نہیں دیکھی انہوں نے اپنے جینی کھانا کی ضرورت ہی ان کو دیکھا ہیں انہوں نے اور कیسا دیکھے آپ ان دونوں پکس کو میں نے بہت سی لہور کی نہیں میں اور بھی ٹیموں کی ہیں کوئنہ نے نہیں پنا کمبینیشن دیکھا ہے کٹیگرین نہیں دیکھی اس میں íśmy پلیئر کو ہن سا کس کابیوری میں آتا ہے کون سا قسمیت ہے یہ نہیں دیکھا انہوں نے اپنا کمبینیشن دیکھا ایسا ہی لاہور نے کیا جیسے اب سکندر رضا ہو گیا اور لیم دوسن ہے بہت ہی کمال کے آل راؤنڈر ہیں تو جیسے سکندر رضا کو ہم نے دیکھا ہے ریسنٹلی ورلڈ کپ میں اس کو دیکھا ہے تو اس نے بہت ہی پاکستان کے اگنس جو اس نے محجب صحیح بات ہے پرفارن کیا تو کافی زیادہ اس نے میند کیا کام کیا اپنی بیٹنگ بولنگ پہ تو میرے خیال سے یہ بہت ایڈوانٹیج ہے لاہور کو جیسے حفیظ اور سمیت پر ٹیل تھے بلکل ایسی ان کو لیم ڈوسن اور سکندر رضا دونوں پکس اچھی ہیں یہ بہت اکمال کی ہاں صحیح بات ہے اس کے بات یار انہوں نے سیلور میں جا کر کچھ ایسی پکس کیا جن سے میں ناکھوش ہوں کیونکہ انہوں نے پھر وہی اپنی چیز دور آئی ہے جیسے یہ ایک دو سیزن پہلے کیا کرتے تھے اپنے جو پی ڈی پی کے لڑکے ہیں نا ان کو یہ بہت زیادہ ٹیم میں ان کو رکھ لیتے اور اس بار بھی انہوں نے زیادہ ہی ٹو مینی پی ڈی پی سے لے لی ہیں جن میں اگر ہم دیکھیں سلور میں انہوں نے دلبر حسین احمد دانیار اور مرزا تاہربیک تینے ان کے پی ڈی پی کے پلیٹز ہیں لیکن مرزا تاہربیک اگر ہم پہلے بات کریں وہ بیٹسمن ہے اور ان کے اوپر میں اتنا نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر امرجنگ میں آپ کے پاس کوئی بیٹسمن آتا ہے اس کو ہم بیک کرتے ہیں کیونکہ امرجنگ میں پالستان میں بیٹسمن کم نہیں آتے ہیں بولر ہی زیادہ آتے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو شاہین شاہ فیزی نے تو ان کو ٹیم ڈیوڈ بھی کہا دیا کہ یہ ہمارے ٹیم ڈیوڈ ہیں اور دیکھتے ہیں اب ان کو چانس ملتا ہے کہ نہیں یہ تو اب میچ میں جا کے پتا چلا ہے کہ ان کے پاس امرجنگ میں پہلے ہی زمان کھان موجود ہیں اب ان کو خلافتے ہیں نہیں خلافتے یہ دیکھنا پڑے گا لیکن یہ انہوں سیلور میں لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امرجنگ میں نہیں آتے یہ چیز ہے اچھا بعد میں پھر دلبر حسین اور احمد دان یال یار انہوں سیلور میں لیں ہیں جن سے میں نا خوش ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے یار کہ یہ دونوں پہلے لہور سے کھیلتے رہے ہیں لیکن پچھلے سال آپ کو بتا ہے دلبر انفیٹ سے اس لیے انہوں نے ان کو نہیں رکھا تھا لیکن اس بات دوبارہ ان کے اوپر گئے ہیں اور دونوں کو نہیں لینا چاہیے سیار کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو ٹیم ہیں ان میں ان کی ضرورت نہیں ہے اتنی کیونکہ ان کے پاس جگہ نہیں بنتی شاہین شاہ فریدی ہاریس رو فور زمان کھان ان کے فرس چوائس ہوں گے اور ان کے پاس یہ بینچ پر ہی بیٹھیں گے اور بینچ پر بٹھانے کے لیے اگر آپ ان کے اوپر جا رہے ہیں تو یہ غلط چیز کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس بیٹنگ اتنی نہیں ہے وہ کسی بیٹسمن کے اوپر جانے جائے تھا ہاں بالکل ایسے میں لاہور کی بیٹنگ میں تھوڑی سے بیکنس دیکھ رہا ہوں جیسے اس بار ہیری بروک جتنا اچھا پرفارم کرتا آ رہا ہے وہ لاسٹ ویئر جیسے اس نے پرفارم کیا تو میرے خیال سے اس بار وہ بھی اویلیبل کم ہی ہے تو اس وجہ سے میرے خیال سے لاہور میں جو ہے نا بیٹنگ خصوصا جو میڈل رہا ہے ان کا تو مجھے سٹرگل کرتا نظر آ رہا ہے جیسے انہوں نے بولر پہ گئے ہیں دو بولر پہ احمد دانیال اور دلبر حسین میرے خیال سے دونوں میں سے دلبر حسین ایک پک کر لے تھے ٹھیک تھا دوسرے بیسٹ مین کسی پہ جانا چاہیے تھا تو میرے خیال سے بیٹنگ میں ان کی ویکنس ہے یار یہ سوے مقصود کے اوپر جا سکتے تھے اگر آپ دیکھیں ان کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے اسلامباد نے انہوں نے وہاں پہ انہوں کی نہیں بن دی میرے خیال سے وہ باہر ہی بیٹھیں گے تو یہ ان کے اوپر جا سکتے تھے ڈائمنڈ میں گول میں کہیں بھی ان کے اوپر جا سکتے تھے ضرورت بھی ضرورت تھی جیسے انہوں نے سینطلت کو لیا ہے نا تو آپ نے صحیح بات کیا کہ وہاں پر اوپر ایک جیسے پلیئر بن جاتے ہیں یہ عبداللہ شفیق کامران گرانور سینطلت اور اگر سوے مقصود آپ کے پاس وہاں پر ہوتے تو آپ کو بہت بڑا ایڈ جونا تھا اور وہ اچھی فرم میں بھی آپ کو بتا ہے کہ فرم میں تو ہم نے ان کو نہیں دیکھا کیونکہ ابھی وہ انجر تھے تو ہم نے ان کو اتنا نہیں دیکھا لیکن وہ ایسا پلیئر ہے جو آپ کو میچ جتوا سکتا ہے میچ چینجنگ پلیئر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے ملتان کے لیے کر کے دکھایا یار ان کو چیمپن بنوایا ہوگا تو یہ یہاں پر تھوڑی سینوں نے گلتی کی ہے اور پھر اس کے بعد انہوں امیمرجنگ میں دوبارہ انہوں نے پھر اچھا جان آپ دیکھیں ابھی تک انہوں نے وکٹ کیپر نہیں لیا مرزنگ میں ہم آگئے انہوں نے ابھی تک وکٹ کیپر نہیں لیا تھا ان کے اوپر کافی میمز بھی من رہی تھی کہ آر لوہر کہ میں بگیر وکٹ کیپر کے ساتھ جا رہا ہے لیکن فائنلی انہوں نے جا کے شعویز جو ہے شعویز ارفان ان کو جا کے انہوں نے امرجنگ میں ایزا وکٹ کیپر لیا ہے اور اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو آپ نے شاید پی جیل فولو نہیں کیا ہوگا کیونکہ یہ پی جیل کے ٹو پرفرمنس میں سے ایک تھے فائنل میں انہوں نے ایک دواندار اننگز کھیل دی تھی اور 50 رنز بنائے تھے اور اچھے وکٹ کیپر بیٹسمن ہیں اور میرے خیال سے ان کو یہ اکھلائیں گے بھی امرجنگ میں لیکن یار آپ یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ ان کی جگہ بنتی ہے نہیں کیونکہ زمان خان آپ کے پاس امرجنگ میں موجود ہیں اور جو انہوں نے اچھی چیز بعد میں کیا وہ انہوں نے سپلیمنٹری میں جا کر جوڈن کوکس کو لیا ہے جو کہ ایک وکٹ کیپر بیٹسمن ہے اور میرے خیال سے اب ہیری بروک کے نا ہونے سے یہ ان کو ہوگا کہ یہ ان کو کھلا سکتے ہیں اور شاویز جو ان کے پاس امرجنگ میں وکٹ کیپر ہیں ان کو یہ شاید ناک لیں کیونکہ میرے خیال سے ان کے اوپر بھی یار یہ چیز صحیح ہوگی کہ ان کے اوپر اتنا پریشر نہیں آئے گا اگر آپ ان کو سارے میچ کھلائیں گے تو ان کے اوپر بھی ایک پریشر ہوگا امرجنگ میں آپ دیکھیں جو پی جیل کی بولنگ اور پی ایسل کی بولنگ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اور آپ ان کو دونوں کو کمپیر نہیں کر سکتے تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ پھر جو ہے میرے خیال سے یہ بیٹر پیک ہے ان کی جو ہیری بروک جیسے آویلیبل نہیں ہے تو یہ میرے خیال سے ایزا وکٹ کیپر لیا اس کو تو یہ کھل لے گا میرے خیال سے اور جو ہے شاویز شاویز جو ہے تو میرے خیال سے اس کے اوپر ویسے ہی جیسے آپ نے بات کیا کہ بہت زیادہ پریشر ہوگا پی ایسل میں اتنی بڑی سٹیج پہ آگے پرفارم کرنا آل میچ چیز کھیلنا تو بہت زیادہ سٹرگل کرنی تھی لاہور اگر جو راشد خان ان کا پاس بولنگ میں ہے تو راشد خان کے اوپر وکٹ کیپرنگ کرنا کوئی تنہ آسان نہیں ہوتا بلکل ایسے ہی ہے اور سکندر رضا جیسے ہے بولنگ بولنگ تو ان کی کمال کی ہے بیٹنگ میں مجھے تھوڑے سے ان کے اوپر ہیں اور جلاد خان ایک اور پھر انہوں نے سپلیمنٹر میں فاسٹ بولر لیے یہ بھی انہوں نے ٹیپ بول سے لیے ہیں اور یہ ملنگا ٹائپ بولر ہیں لیفٹ آم بولر ہیں ان کے ایک ان کے پاس رائٹ آم ملنگا ہیں زمان خان اور اب انہوں نے لیفٹ آم ملنگا بھی جلاد خان کی صورت میں لے لیے ہیں ان کی جگہ ہم بنائیں گے پھر دنوں بعد ہم پھر ویڈیو بنائیں گے تو ہم دیکھیں گے ان کی جگہ بلکل نہیں بنتی اور بلکل انہوں نے بہت زیادہ فسٹ بولر پہ زیادہ فوکس کیا اس والا ہورک لے بیٹسمنٹ لے سکتے تھے اگر میں دیکھو تو ان کو جو مرزا تاہر بے گا مجھے بینچ پر صرف یہ نظر آ رہے ہیں ایسا بیٹنگ کے طور پر اور باقی ان کا کوئی بیٹسمنٹ نظری نہیں آ رہا اگر ہم ان کی باہر کی بات کریں تو یہ یار چیز ہے اگر زیادہ ہم ان کی اگر ہم ان کی ٹیم کی بات کریں کیسے آپ کو ان کی ٹیم لگ رہی ہے اور آپ ان کو ریٹنگ کیا دیں گے اگر دس میں سے ہم ان کو ریٹنگ دے تو کیا آپ دیں گے میرے خیال سے جیسے انہوں نے پکس کیا میں تو ان کو دس میں سے ایٹ پوائنٹس دوں گا کیونکہ یہ ٹو مینی فاسٹ بولرز کے اوپر انہوں نے فوکس کیا اس بار جو ہے بیٹنگ ان کی مجھے مس لگ رہی ہے اس بار کچھ تو میرے خیال سے یار میں ان کو سات پوائنٹ دے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے پچھلے ایک دو سال سے بہت اچھا رافٹ کیا ہے اور ان کی پرفورمس بھی آپ کے سامنے ہے پچھلے ایک دو سیزن سے اچھی پرفورمس کرتے ہیں پچھلے تو چیمپئن ہے لیکن اس بار انہوں نے پھر وہ اپنی پرانی چیز پر گئے ہیں اپنے پی ڈی پر انہوں نے بہت زیادہ پلئے رکھ لی ہیں اور تو میری فاسور جیسے ہم بات کر رہے ہیں بار بار کے ان کی جگہ نہیں بندی تھی بیٹسمن کے اوپر جا سکتے تھے اور ایک اور چیز جو انہوں نے جو ہم نے بات کی کہ ان کی ٹوپ اوڈر میں فائر پار مسنگ ہے وہاں پر نہ تھوڑی سی ان کو سوے مقصود جیسے پلئیرز دے کے اوپر یہ جا سکتے تھے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں ان کو سات پوائنٹ دے رہا ہوں بیٹنگ ان کی تھوڑی سی کمزور مجھے نظر آ رہی ہے ہیری بروک بھی نہیں ہوں گے تو اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے بولنگ تو ان کی کمال ہی ہے باقی یار اگر آپ کو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اپنی بھی رائے دیں کہ آپ کے خیال سے ان کی کیسی ٹیم ہے آپ کو ان کی ٹیم پسند آ رہی ہے جو ہم نے بات کی کہ ان کی بیٹنگ میں تھوڑی سی جگہ کھال لی ہے وہاں پر آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے تھا کیسی انہوں نے پکس کی ہیں اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں اور جلدی آپ سے کورنی بیڈیو کے سامنے آقات ہوگی دب تک کے لیے اللہ حافظ